نوجوان میری بات پر توجہ کریں فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی وَالَّذِينَ هُمْ بِفُرُوجِهِمْ حَافِزُود وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آجاتے ہیں ہم نہ ان لذات میں اُلَج جاتے ہیں سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیڈی کرنے کے لیے کھانی چاہیے زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے انسان اپنی شرمگاہ کی جو لوگ افاظت کر لیتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے کافر نہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے یہ جو ہمارے لڑکے بند سمر کے نکلتے ہیں یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے بتا سکتے ہیں یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے مثلا کیا کرنے آپ نے اس کا بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں مقصد کیا ہے یہ جو ہمارے بچے بند سمر کے نکل رہے ہیں تو کیا تعبت دے رہے ہیں سوسائٹی شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے اوریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے اقبال نے کہا تھا دیار مشرق حوض میں غلطا شباب اوریاں شراب اسیاں جسے بھی دیکھو گری کے اسیاں ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے شباب اوریاں تم نے اپنی جوانی ننگی کر رہا لیے ساری معاذ اللہ کن مقاصد کے لیے میں وہ عداد و شمار بتا نہیں سکتا ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ آرکاند موبائل میں کیسے بچائیں بچوں کو کیا کریں پھلے جب پھٹتے ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں کہاں چھپائیں کیا ایسا کریں کہ یہ پچ جائیں خدارہ قربان جائیں حضرت عثمانہ گنی پر مصنف ابن عبی شہبہ میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمانہ گنی بڑے مالدار تھے مال آتا ہے تو لوگ کا یاش نہیں ہو جاتے مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھنی جاتی بڑے مالدار تھے مالدار بھی تھی اور سونے بھی بڑھے تھے حضرت عثمانہ بن زاد کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونہ بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمانہ گنی خوبزورت تھے پیسہ بھی حسن بھی لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانہ گنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلح رہنی کرنے والے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے حیاء والے شرم والے پاکیزگی والے آپ کا ذہن ہے آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق بڑھنا ہے آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے اتنی عبادت کرنی ہے فلانی نات میں نے دیکھنی ہے فلان خیر کا کام کرنا ہے فلان آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے صبح ذہن بنا لیں آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا لیکن اگر صبح اٹھتے ذہن میں گندگی ہے رات کو سوتے ہی ماذا اللہ ذہن میں وسوسے ہیں پھر سارا دن وہی چکی چلے گی وہی انداز رہے گا تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے تھوڑا سا فاشی اڑیانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے اور حیاء کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدگاری سے بچیں آپ اپنی زبان کو بھی حیاء والا بنائیں کوئی کچھا کمزور جملہ گندی بات گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے آپ کا انتاز حیاء والا ہو بے باک ہو جانا بے باک بولنا میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ ارز کرنے لگاؤں آپ اپنا ذہن صاف کر لیں آپ کے بہت سارے کام ویسے سے ہی ہو جائیں کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیدہ عجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل آتی ہے اللہ کا اور اگر دن ہی نہ پاک ہو ذہن ہی نہ پاک ہو تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں نوجوانوں درہ غور کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ عرب کی کباری لڑکیاں بڑی حیابہ لی ہوتی تھی لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کباری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیابہ لیتے ہیں یہ مارے بچے مزاک میں ہمیں کہی دہماں کہتے ہیں شادی کرا دو شوگل میں کہتے ہیں اببہ کو کہہ دیتے ہیں اببہ کو نہیں موہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بان گیا ہے یہ ہٹے گا تو ماری باری آئے گا آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وضادار لوگ کرتے ہیں نہیں شرم و حیاء سے وہ چیزیں ڈھل جاتی ہیں جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باقی کے ساتھ آنے لگی ہیں اور میں آپ کو ایک اقلی بات ارز کرتا ہوں آپ اپنی زبان سے جو جملے خود ادا کرتے ہیں وہ جملے آپ کے زبہ دل پر بھی اثر کرتے ہیں اگر آپ غلط بات بار بار کریں گے تو آپ کا دل بھی غلط بات کی طرف مائل ہو جائے آپ دس بار پندرہ بار بیس بار کوئی خیر کی بات کریں خیر کی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی خیر کی طرف مائل ہو جائے آپ خیر کی باتوں پر اپنے آپ کو لائیں اچھی باتوں پر اپنی توجہ لائیں آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف مائل ہے ہو جائے گا کفل کا ایک واقعہ ترمیزی میں ملتا ہے ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں ایک عورت مجبور تھی اس کے بچے بھوکے تھے تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا تو وہ عورت پہلے تو بچاری نہ مانی لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت اس نے دروازے سارے بند کر لیے تیرمیزی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کامتا تھا جس بندے کو گناہ کی طرف جانتے اس کی طبیعت میں حیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں عورت کا وجود کامتا ہے تو کیفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں بڑھتی کیوں ہے تو کہنے لگے کہ درتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بے قدیر کا دروازہ ہے اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہیں تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا مجھ پر تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا اب یہاں بات رکے گی نہیں جا میں تجھے آزاد کرتا عورت گئی اس نے توبہ کی کیفل لی اور رات روکی کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر میر بادی کرنا میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے رات اس نے توبہ کی رات ہی انتقال ہو گیا لوگوں کو پتا تھا بڑا بیہیا ہے بد کردار ہے گناہ گار ہے شاید لوگ اس کا چرہ دیکھنے بھی نہ جاتے پر مالک کریم ہے نا حضور فرماتے ہیں سویر ہے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ ماف کر دیئے اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے اپنی شرمگاہ کی اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں اور میں آپ کے ایک بات ارز کروں ایک بندے کے باہیا ہو جانے سے ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پر پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پبندی لگا سکے اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکے تو پھر یاد رکھئے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہ فراخ دلی سے بانٹتے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس میں وسط نہیں ہوتی لیکن زیادہ عجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے alt تکلیف چیزیں سامنے والاوار اس کے ساتھ